اگر ہم اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی تو ہر وقت قرآن کے ساتھ نظر آتی آتی ہے جو آپ کے صحابہ ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں جو آپ کے تربیتی آفتہ ہیں اگر ہم ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے انسانی آقل حیران رہ جاتی ہے نبی علیہ السلام کے سیفزادی ہیں مردوں کا تو حال چلیں ان کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا وقت زیادہ گزرتا ہے ان پر نبی علیہ السلام کا رنگ زیادہ چڑھ گیا آپ کی تربیت کے اثر زیادہ ہو گیا نبی علیہ السلام کی جو صحابیات ہیں ان کا بھی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق تھا قرآن کے ساتھ ایسی مبستگی تھی کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ کوئی اپنی مبستگی اس طرح نہیں کر سکا حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار طبعین انہیں آراد کو دو رکعات تحجد کے ارادے سے نیت باندی اب نماز شروع کی اور قرآن کی تلاوہ شروع کی اور قرآن کی لذت اتنی قرآن پڑھنے کے لطف اتنا مل رہا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ پڑھتی جا رہی ہیں پڑھتی جا رہی ہیں قرآن کی تلاوت نماز میں کرتی جا رہی ہیں حتیٰ کہ دوران نماز نے احساس ہوا کہ شاید کے صبح صادق ہو چکی ہے انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو دیکھا واقعہ دن صبح صادق ہو چکی تھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے اور یہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کتب حدیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ واقعہ ہے یہ سردیوں کی راتوں کا واقعہ ہے اور سردی کے رات ویسے بھی طویل ہوتی ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پھیلاتی اور اللہ سے شکوا کر رہی ہیں یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ اس میں دو رکعات نماز نہیں مکمل کر پا رہی ہیں یہ راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں میری بہنوں بیٹیوں ماؤں یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے کیا ہماری راتیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں ہاں ضرور لگتی ہیں ہمیں اپنی راتیں چھوٹی ضرور لگتی ہیں اس وقت میں لگتی ہیں جب ہمارا وقت موبائل کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے جب ہم انٹرنیٹ سے منسلک ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں رات چھوٹی لگتی ہیں ہمیشہ کی نماز سے آگے بیچھے موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اتنے مصروف ہیں فیس بک میں ٹیوٹر میں اور ان چیزوں میں کہ رات کے ایک دو بچ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اچھا اتنا وقت ہو چکا پتہ ہی نہیں چلا ہمارے لئے راتیں اس طرح مختصر ہوئیں اور ان کے لئے راتیں اس طرح مختصر ہوئیں کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں قرآن کے اندر وقت گزر رہا ہے پتہ نہیں چلا وقت بھی گزر گیا رات بھی گزر گی اور شکوا کہ یا اللہ تیری رات اتنی مختصر ہو گئی ہے اسی طرح نبی علیہ الصلاة والسلام ایک دفعہ کسی غزوہ سے واپس آ رہے ہیں مدینہ کے قریب ہیں پڑاؤں کی یا رات کے وقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی ڈوٹی لگائی بھئی آپ نے جاگنا ہے باقی سب سو لیں تو آپ نے پہرہ دینا ہے تاکہ کوئی دشمن آگے نقصان نہ پہنچائے اب یہ دو مسلمان جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ جو جگہ متعین تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا پہرہ دینے کے لیے وہاں پہ پہنچے تو اب آپس میں مشورہ ہوا کہ ایسے ہیں کہ رات طویل ہیں تو آدھی رات تم سو لوں آدھی رات میں سو لوں گا اب ایک ساتھی سو گئے اب دوزرے مسلمان انہوں نے کیا میں جاگ ویسے رہا ہوں تو وقت کو قیمتی بنا لوں تو انہوں نے جنابے والا نماز کی نیت مان دی اور قرآن مجید کی سورہ سورہ کحف کی تلاوہ شروع کر دی اب ایک ساتھی سو رہے ہیں اور دوسرے پہرہ دے رہے ہیں اور ساتھی نماز شروع کر دی اب دشمن آیا جب دشمن نے دیکھا کہ ایک آدمی پورا لشکر سو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک بندہ پہرے پہ کھڑا ہے اس نے دور سے ہی جو ہے وہ تیر چلایا ان کو آکے لگا اس وقت تک ابھی یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا کہ اگر خون بہ نکلے تو وہ جو ٹوٹ جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ ابھی مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اپنی نماز کو جاری لگا ایک تیر لگا پھر دوسرا لگا تیسرا تیر لگا اب انہوں کو خدشہ ہوا کہ میرا خون اتنا بہ نکلا ہے کہ اب کہیں میں بہوش ہو کے گر نہ جاؤں تو انہوں نے جلدی سے نماز کو مکمل کی اور اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی سورج جو شروع کر چکا تھا اس کو مکمل کروں میں نے اس لیے تمہیں نہیں جگایا میں نے اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلامت کو مقدم کر لیا اپنا خون میں نے وہ گرانا پسند کر لیا تو حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین نے قرآن کے ساتھ ایسی محبت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو فرمان ہیں جو فرموداتِ عالیہ ہیں یہ ہم تک جو پہنچے ہیں یہ آج ہمارے پاس جو احادیث کا زخیرہ ہے یہ کن کی محنتیں ہیں یہ حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کی محنتیں ہیں انہوں نے دین کو مقدم کیا انہوں نے اپنا گھر بار دین پر لگایا اور جہاں پر مردوں نے یہ محنتیں کی ہیں وہاں پر خواتین بھی مردوں سے کم نہیں رہی مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں آج ہماری ماں بہنے بیٹیاں مغرب نے آج یورپ نے یہ حقوق نصفہ کا ایک پرفرم نعرہ دے دیا اور ہماری ماں بہنے بیٹیاں جو ہیں وہ یہ اس چیز میں لگ گئی ہے کہ ہم مردوں سے کم نہیں ہیں ہم مانتے ہیں واقعاً ہماری خواتین ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری خواتین جو ہم مردوں سے کم نہیں ہیں جب ہمارے مرد میدانِ جہاد میں تھے تو ہماری ماں بہنے بیٹیاں امت کی بیٹیاں اگر ہمیں مرد نظر آتے تھے وہ علم و عرفان کی بلندیوں پر چڑ رہے ہیں تو ہمیں خواتین بھی وہیں پر نظر آتی تھی اگر ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ کو اٹھا کر دیکھیں تو صاحب فتوہ لوگ جو ہیں وہ ایک سو انچاس کی تعداد نظر آتی ہیں اور ان میں بھی جو مستعبہی لوگ تھے یعنی جن کی بات زیادہ پر اثر تھی جن کی طرف زیادہ صحابہ اکرام کو رجوع تھا وہ چودہ لوگ ہیں اور ان چودہ کے اندر ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اگر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حادث مرمی ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس بہت سے مسائل وہ ہم سے جو ہے وہ ہم ان بہت سے مسائل سے محروم ہو جائیں گے ایسی طرح یہ تو بہت زمانہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے تربیہ دیافتہ لوگ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس یہ محادث بھی تھے اور درس حدیث بھی دیا کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ درس حدیث دیا کرتے تھے تو ان کی مجلس میں خواتین بھی شریک ہوتی تھی اور پردے کے پیچھے ان کی بیٹی بھی بیٹھتی تھی اور ایک بڑی حیران کن بات اس مجلس کے اندر بڑے بڑے محادثین بھی موجود ہیں اور بھی فقیحہ خواتین موجود ہیں بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اگر کوئی محادث اگر کوئی سبق سنانے والا طالب عیرم حدیث سناتے ہوئے مطن کے اندر غلطی کرتا ہے تو غلطی نکالنے والا کون ہے پردے کے پیچھے بیٹی ہوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وہ بیٹی ہیں ان کے پاس دو لکڑیاں ہیں وہ ایک لکڑی سے دوسری لکڑی پر مارتی ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہیں اور یہ الارم بچ جاتا ہے کہ بھئی سنانے والے اے طالب علم اے حدیث کی تلاوت کرنے والے تو حدیث کی تلاوت کے اندر غلطی کر رہا ہے چلو یہ تو دور کے لوگ تھے یہ تو وہ لوگ تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب کا زمانہ ہے یہ تو وہ زمانہ ہے ذرا اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں جو بررہ صغیر پاکوہین کی تاریخ ہے تو یہاں پر بھی ہمیں بہت سے نام نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے مہنتیں کی ہیں خواتین میں بہت سے نام ہیں قاری طیب رحمت اللہ علیہ میں پہلے بھی شاید دو دفعہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ قاری طیب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات المصابیح کتاب جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جو علماء کو جو گورس پڑھایا جاتا ہے جو ان کا نصاب ہے اس میں یہ ساتویں سال کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور بڑی زخیم کتاب ہے اور یہ بڑی مستند کتاب ہے تو قاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اپنی دادی سے سبخن پڑی ہے نازہ لگا اندر قاری طیب رحمت اللہ علیہ یہ دارلوم دیوبند کے بعد میں محتمم بنے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو مشکات المصابیح کتاب پڑھی ہے احادی سے مبارکہ کی کتاب پڑھی ہے میں نے اپنی دادی امہ سے پڑھی ہے اور سبخن پڑھی ہے تو اندازہ لگا ہے کہ ہماری خواتین ہر میدان کے اندر الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک نام رہا ہے ایک ان کی محنت رہی ہے ان کی قربانیاں رہی ہیں اور یہ تو ہم عام اپنے گفتگو کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار ہے جو بھی بندہ کامیاب ہوا اس کے پیچھے محنت عورت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عورت اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ آپ پر وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور عورت صلی اللہ علیہ وسلم آکے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں کہ آج مجھ پر یہ کیفیت رہی میں بڑا پریشان ہوں اور مجھ پر کمبل اوڑا دو تو اس پہلے موقع پر نبی علیہ السلام کو دلاسہ دینے والی نبی علیہ السلام کے لئے نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑھانے والی وہ کون ہے وہ خاتن ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ ہے کہ ان کے حوصلے سے آج مجھ پر حوصلہ ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ تو لوگوں کو کھانا کھیلاتے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ لڑنے جھگڑنے والوں کے صلح کرواتے ہیں آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ان کے اسلام کے پیچھے ان کی ہمشیرہ کا کردار نظر آتا ہے اسی طرح ابو جہل اس کا بیٹا حضرت عائی کرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے میں بھی ایک عورت کا کردار ہے عورت اور ہم جو زادت طالبین کتاب پڑھتے ہیں اس کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اگر اس حدیث مبارکہ